بسم اللہ الرحمن الرحیم منگوائے جا رہے ہیں حکومت کو بچانے کی کوشش میں حاجی صاحب فوج کو فری ہینڈ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں گمنام اور نامعلوم لوگوں کو بہت سے کام دیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑا ہے کہ جی وہ غریبی قانون پاس ہو گئے جس کی بہت سارے پاکستانیوں کو شاید خبر ہی نہیں وہ کیا ہے وہ آپ سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اور صوبے اور وفاق جو ہے بلکہ ان کے صوبوں کے درمیان جو تعلقات ہے خراب ہو رہے یہ کہاں معاملات ختم ہو گئے ہر پا ارشد شریف اپنے آخری سفر کی طرف رما دوا فصیل شہر سے باہر بلا کر مارا گیا سبی کے سامنے عبرت بنا کے مارا گیا میرے خلاف گوائی تھی میرے بھائی کی اسی لئے تو عدالت میں لا کے مارا گیا یہ حکم تھا مجھے آگ پر ہی چلنا ہے میں بے گناہ تھا پھر بھی چلا کے مارا گیا کسی کو حوصلہ ہی کب تھا بات سننے کا میری زبان پہ قدغن لگا کے مارا گیا نظر ملاتے بھی کیسے وہ میرے یار جو تھے تھی شرم سار سو نظریں چڑھا کے مارا گیا نکاب ڈال کے لایا گیا میں مقتل میں پھر ایک ایک کو چہرہ دکھا کے مارا گیا مجھے نہ دیکھ سکھا کوئی سچ کی راستے بر حسد کے دشت میں سولی چڑھا کے مارا گیا اگرچہ قتل کی سازش دورن شہر ہوئی میں احتیاط سے پردیس جا کے مارا گیا میرے حریف میرے اپنے ہی لوگ تیدا نے شرزاز قتل سے پہلے بتا کے مارا گیا ایک زندہ شخص بہت سی لاشوں کے حجوم میں کل جب واپس آیا لوکیا کمال کر گیا زندہ ہے مگر انتقال کر گیا اس وقت نفرت کے وہ بیج بود یہ گئے ہیں کہ چوروں کی رکھوالی میں جن کا اب نکالنا بڑا نممکن ہے حالات کہاں ہیں کہ پمز میں ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم کرنا تھا ان لوگوں نے وان نہیں ہونے دیا کہتے ہیں جی سردخانہ بھی زیر تعمیر ہے کہ یہ اور لے جائیں کس حد تک یہ گریں گے غصہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں ختم ہو جاتا ہے لیکن نفرت جو وہ شدید تر ہوتی جاتی ہے کینیا کے سینئر وکیل نے بھی جو کہا کہ اس کے انیس لاکھ فالور تھے ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہماری ملک میں کانٹریکٹ کلنگ کا کام بقیدہ طور پر ملتا ہے اور پھر ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں آئی اس پی آب کاش وہ بیان نہ دیتے جیو نیوز پر کیا فرمارے ہیں کہ کینیا کی پولیس کا اطراف کا ذکر انہوں نے کرنے ہی نہیں جاتے ذکر اس کے کردار پر تو خود اہل کینیا والے سوال اٹھا رہے ہیں آپ کہاں ان کی بات مان رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بھی یہ جنرل صاحب آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈری مارا ہے باقی لوگ تو اتنے گھر چکے ہیں یہ کہ دیکھیں کہ ان کی ہر آنے جانے والے کی ویڈیو بنا رہی ہیں خفیہ ایجنسیاں ایمبولنس کو وہاں ایرپورٹ بدل لیتے بار بار ایرپورٹ سے بار بار خالی ایمبولنس سے نکال لیتے کہ لوگ چلے جائیں لوگ ہٹ جائیں اتنا ڈرے ہوئے تھے لوگ میہ سے اتنا ڈرے ہوئے تھے اتھارٹیز وہاں پر کہ وہ اپنے قاتل کی نشاندہ ہی نہ مہیں کر دے وہ میاں صاحب کا ایک خاص پالتو لکھتا ہے کہ صحافیوں کو زیادہ دردہ خود کینیاں آگے تحقیق کریں تاکہ انہیں احمدر مارے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھیں سپریم کمانڈر آرہ فلوی کو جنرل سرفلاز کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا تھا اس لیے کہ وہ تحریک انصاف سے تھا اب اندازہ کریں کہ اس ملک میں جہاں کوئی شہید اس طرح ہو جیس کا سراغ نہیں ملتا اس طرح کے معاملات میں یہ جو رپورٹس آتی ہیں کچھ نامعلوم لوگ سامنے لے آتے ہیں جس طرح بے نظیر بھٹو لیاکت علی کا معاملہ ہوا پھر آہستہ آہستہ وہ معاملات دب جاتا ہے ابھی وہ سرلنکا کے ایک صحافی میں ارشد شریف کے اشادت کے حوالے سے اس کا بیان مجھے زین میال اس نے اپنے ملک میں صدر کو یہ کہا تھا صاف کہ مجھے جب مار دیا گیا تو مجھے پتہ ہے تم مضمت بھی کرو گے تحقیقات بھی کراؤ گے لیکن میرے قاتلوں کو نہیں پکڑو گے کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کون مارنا چاہتا ہے دیکھیں بڑی سمپل سی کہانی ہے میں نے آپ کے سامنے رہ دی کینیا کی حکومت نے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا ہے جان بوجھ کر مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ہمارے یہاں سے بدنامے زمانہ لوگ کا شہادت کی تحقیقات ان کے اپنے لوگ کریں گے شہادت میں اس میں شامل کس کو کر رہی ہیں گمنام لوگوں کو نامعلوم لوگوں کو تحقیقات کے نام پر یہ جو ڈراما کرنے جا رہے ہیں اس کی میں آپ کو تین رکنی کمیٹی انہوں نے بنا دی ایک آئی ایس آئی ایک ایف بی آئی ایک آئی بی کے ایک ایک افسر یہ دیکھیں وہی تو ایجنسیاں ہیں جن کی وجہ سے عرشت شریف گیا ہے اس ملک سے اسلامباد کس کے انڈر آتا ہے سب کو پتا ہے اس پر انہوں نے درجن سے بارہ سے زیادہ ایف آئی آر تھی اس کے اوپر انہی کی گاڑیوں ویگو اور کالیوں کے گھر کے اس کے اہروں گھومتی پھرتی جیسے امران ریاض کی گھومتی نہیں یہی تحقیقات کریں گے اس کی اب اس کی جو شہادت کی دیکھیں ظلم دیکھیں تحقیقات کی جو کمیٹی ہے پولیس سرویس کے ڈی آئی جی ہے اترویی اسے ڈالا یہ کون شخص ہے نواز شریف کے لانگ بارچے اس نے اپنی بیلٹ توار کے پیٹی توار کے سامنے رکھ لی تھی اور یہ جو ابھی تحریک انصاف کے جو آپ کو پتہ ہے ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں رگڑا لگا تھا اسی کو استعمال کیا گیا تھا اب یہ عجیب و غریب ایک نیا ڈراما ہے اس کی میں بار بار آپ کو اس لیے نشاندہی کرتا ہوں اداروں کا ریاست کی تفتیش کا جو پلان ہے وہ لیگ ہو گیا ذرا سنے اپنا سر دنے اور کھل کے ذرا چار حرف میں بیجے ایف آئی ایجنسیوں کی جو نمائندوں کی تحقیقات کینیا جائے گی انہوں نے کیا گیم کی نیجی چینل سے منسلک شخصی ہے چلے میں نام بتاتا ہوں سلمان اقبال ایئر بھائی کہتے ہیں جس کا کینیا میں سمگلنگ کا بڑا کاروبار ہے وہاں اس کی کمپنی ایک قائم ہے پہلے وہ جائزہ لیں گے ارشد شریف کی پاکستان سے دبائی اور پھر دبائی سے کینیا جانے کی وجوہات دیکھے گی وہ یہ رانہ سناؤلہ کہہ رہے بدلہ اب ان کی گیم کا ذرا پندازہ کرے کس لیول سے کہیں گے کہ جی کینیا سے گولڈ کی سمگلنگ سلمان اقبال ارشد شریف سے کرواتا تھا دیل خراب ہوئی یہ سرہ ہو اس قدر گھٹیا لوگ قومی جذبات کے اطرام کس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ یہ جو کمیٹین انہیں تشکیر تھی جس میں ہیں انٹیلیجنس آئی سائی اور ایف آئی اے کے لوگ یہ وہاں کینیا جا کر اور اس پولیس سے ملے گی جس کو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی گھٹیا تنین مدبولی اور یہ تحقیقات کرے گا کون رانہ سناؤلہ پھر یہ نتائج جو سفارشات بنا کر رانہ سناؤلہ کے سامنے پیش کریں گے پھر ان سفارشات کے تحت قاتلوں کو ریاست سزا دے گی ذرا اس بات میں سمجھنے سارا مطلب میں نے آگو بیان کر دی سارے قاتل خود تفتیش جوڈیشن کمیشن تو ایک ویسے ٹائمز آیا کرنے ان کے بس تو اتنا منڈیٹ ہی نہیں ہے ان کی تو جو شروعات ہیں وہ اتنی گھٹیا ہے ان کو تو کسی نے ایکسیس ہی نہیں دینی وہاں پولیس میں کینیا میں وہ ان سے ماتھی پولیس ہے یہ بڑا غلط کام ہے یہ دیکھیں کوئی ڈکیتی کی وردات نہیں تھی ناکوزاتی دشمنی تھی یہ باقاعدہ سازش اور ٹارگٹ گلنگ کی ریاستی سیاسی مطلب یہ قاتل وہی ہے جس کا نام پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کچھ لوگ ویٹس ایپ میں نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ابھی بھی ڈرتے ہیں نام کچھ کھل کے کہہ دیتے ہیں شہید ارشت شریف کا دیکھیں جمال خوشوگی بن چکا ہے صحافت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ بات میری یاد رکھیں لیکن پاکستان کی فوج کو بھی بہت بڑا دنیا بہر میں نقصان ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بزتی بدنامی ہو چکی ہے اور وہ لوگ کون خوش ہیں جو عوام کو فوج سے دور کرنا چاہیے یہ دیکھیں ان کا مشن ہے ان مغربی مالک کا پڑوسی مالک انہوں نے کروڑوں ڈالر لگائے کہ کسی طرح فوج اور عوام کو دور کریں دیکھیں میرے جیسا کوئی شخص کوئی بھی کبھی بھی اداروں کو کبھی پاکستان کو نقصان کا سوچ نہیں سکتا یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں یہ ہمارا ملک ہے ان واقعات کی آرمی آپ بہت سے بیرونی ممالک کے اس میں کوئی شک نہیں ایجنسیاں ہم لے نہیں فائدہ میں پکی رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں با خدا یہ پاکستان کا درونی معاملہ ہے اس میں کوئی دوسرا ملک اس میں نہیں آنا چاہیے لیکن کچھ بیرونی ممالک اس میں مختلف انداز میں ایون کے مدد کرنے کی آفر کرتے ہیں خیر خواہ بنتے ہیں انہی سے ہمیں خبردار ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جانے اور ہمارے ادارے آپ کو عمران خان کا میں بیان جاتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو فوج کے ساتھ امن سامنے کرنی کوشی یہ فوج سے لڑ پڑے سب سے بڑی پارٹی سب سے بڑا لیڈر ملک کا بچنا نممکن ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں اسی لئے ہم سب کی کوشش ہے دیکھیں ہم جیسے لوگ بڑی اعتیاد سے قدم پھو پھو تنقید ضرور کریں گے بار بار کریں گے لیکن اعتیاد سے پاکستان کا نقصان کسی صورت میں نہیں کسی صورت میں نہیں عمران خان لانگ مارچ میں تاخیر اسی لئے کہا رہا تھا سارے معاملات سمجھ گیا تھا یہ شہید عرشد شریف نے عمران خان کے فیصلے میں بڑی مدد کی ہے عمران خان کے لئے فیصلہ بڑا مشکل تھا لانگ مارچ لوکت لانگ مارچ کریں لانگ مارچ کریں عرشد شریف نے فیصلہ بڑا آسان کی ہے اسی لئے عمران خان نے فیصلہ ہے کہ اب میں ارشد شریف کو بھولنے نہیں دوں گا یہ لانگ مارچ کچھ شاید بہت دیر سے ہوتا یہ شاید ہو سکتا ضرورت ہی نہ پیش آتی اسی لئے اب اس لانگ مارچ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھ دیتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ میں جو اسلامباد کا آئی جی ڈی آئی جی اور انٹیلیجنس اداروں نے پوری رپورٹ جو لانگ مارچ کے بھی پیش کی پچھلے کی اس میں انہوں نے بتایا باقیدہ طور پر پرائیویٹ لوگوں کو پولیس کی اور رینجرز کی یونی فارم ٹوپیاں اسلحہ دیا تھا تاکہ پچھس مارچ کو لانگ مارچ کو جان بوجھ کر خونی لانگ مارچ میں بدلا جائے لوگوں کی املاک کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا اس دفعہ پھر رینجرز کی پولیس کی وردیاں باقیدہ طور پر تیار ہو رہی ہیں مجھے شہنوں کا دکانوں کا بھی پتہ ہے لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو لانگ مارچ میں پھر ویڈیوز بھی بنائی جائیں گی کہ دیکھیں جی یہ بلنڈر ہو گئے جی پرامل لانگ مارچ نہیں ہے اور اس کے بعد آرمی جنرل ڈائر کی یاد کو تازہ کیا جائے گا حکومت نے جو تیاری کی ہوئی آپ دیکھیں معاملات کیا ہے خیبر پختونخواہ سندھ پنجاب انصاب صوبہ صنعہ کے جی پولیس ایف سی رینجرز سپیشل دستیں موائیں خیبر پختونخواہ کی حکومت نے تو ہاتھ کڑے انہوں نے نہیں مرکز کو اس لانگ مارچ کے لیے ہماری پولیس نہیں ہمارے تو اپنے حالات ٹائٹ ہیں بھائی ادھر صوبہ کے امن و امان کے حالات دیکھیں سواد کے حالات دیکھیں کالاتن تنظیمیں پہنچ چکی ہیں وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھیں ہیں وزیر داخلہ کتنی دفعہ خیبر پختونخواہ دورہ کر چکا ہے سندھ پولیس کی طرح سے البتہ چھے سے دس ہزار کا دستہ اسلامباد مارچ کے روکنے آئے گا اس لانگ مارچ میں میرا نہیں خیال امران خان دھرنا دیں گے کیونکہ دیکھیں اگست میں جو الیکشن ہے اگر امران خان نے جلدی بھی کروالی مارچ وہ بڑے مشکل ہے حکومت جو ہے وہ مان جائے پھر بھی دھرنے کا آپشن نہیں امران خان سوچے کیونکہ یہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے ایسی صورتحال میں دھرنا یا ایک لانگ مارچ زیادہ گر لمبا ہو تو یہ ان کی سیاسی مدد ہے ایک ایسے وقت میں جہاں مہنگائی کرپشن لوٹ مار سلاب دیوالیہ پن تمام معاملات یہ سارے امران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے وزیر داخلہ ایک مجرمانہ ذہن کا مالک ہے اور اس کی اب جو تعریف انہوں نے کر دی نے دن رات پھوک دے دے کے میڈیا نے اس کو مزید خطرناک بنا دی یہ الیکشن کسی صورت میں حکومت کو سوٹ نہیں کرتے یہ ہر چیز دعو پر لگا کے الیکشن کی طرف جانے سے روکیں گے اور تحریک انصاف امران خان کو ہر صورت میں الیکشن چاہیے عوام کو چاہیے تو مصنوعی طریقے سے کیونکہ ان کا آیا وہ ڈالر دیکھے روز گر رہے تو نون لیگ اپنے ناراض ووٹر کو دوبارہ قائل کرنے کے دیکھیں انہوں نے کیا کر دی پیٹرول کی قیمت کو یہ پچاس سے سو رپیا بھی گرا سکتے ہیں پھر جسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے عمران خان یہ کہہ چکے ہیں معاملات پر بات چیز چل رہی ہے لیکن اب عرشت شریف کی شہادت کے بعد وہ تمام لوگ جو بار بار یہ بات کرتے تھے تانے دیتے تھے مسال ہے اب ترکی ترکی کرتے تھے ترکی بنانے کے لیے اب تیار ہو جائیں سارے کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے ترکی کا موڈل اتنا برا نہیں ہے سری لنکا کے موڈل نہ بنے گی وہاں پر جو معاملات ہیں وہ پھر عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے ترکی کے موڈل میں پھر بھی ایک طیب اردگان کے ہاتھ میں دے حکومت گھٹیا ترین ہتھ کھنڈوں پہ ہے سوشل میڈیا پر جو کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں بڑی خاموشی سے اس دفعہ پہلے شور مچتا تھا میشہ اس دفعہ اسیملی میں بغیر بیس کے انہوں نے بل پاس کرایا پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ پانچ سو پانچ ایف آئی اے کی ایکٹ کو شامل کر کے سوشل میڈیا کے جو بلوگرز ہیں یوچیبرز ہیں ٹویٹر پر لکھنے والے ان سب لوگوں کو کاروائی کا اختیار ایف آئی اے قانون سازی کے بعد اب سوشل میڈیا پر اگر آپ مسلح فواج پر تنقید کریں تو پاکستان پینل کورٹ کی پانچ سو پانچ کیتا ہے سات سال کی قید کا سامنے اب بظاہر یہ جمہوری حکومت ہے تنقید کریں تنقید آپ کا حق ہے کہتا جی مران خان فاشسٹ ہے اب کلم آنکھیں کیمرے آپ سب کچھ اپنے کہتے ہیں بلکل باندھ گر رہے مردہ ورنہ وہ ان کے جو ڈرٹی ہیری وہ جس کی مران خان نے مساہو بڑا مشہور ہو یہ یار اتنے پتھر دل لوگ ہیں آپ یقین کریں میں اس رائیونڈ کی ہندہ بڑا خوبصورت لگا جس نے بھی ٹائٹل دیا بڑا خوبصورت اس کی کل ٹویٹ دیکھی عرشد شریف کی میت پر جب جہاز سے اتر رہی تھی تو پھر اس نے ری ٹویٹ کیا اور پھر اس کا کوئی چمپو تھا اپنی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے میاں نواز شریف کی والدہ کی اس پر ہسنے والے حالانکہ ایسا سب بکواستہ کوئی نہیں ایسا وہ عرشد نے کیا مقافات عمل ہے جی بیرودری دنیا آپ پاکستان سمیت یقین کریں وہ میرا کرکٹ اسٹریلیا دوست ڈینس اس نے بھی ہے جنرلس نے لکھا سمجھے کون سے پاکستانیوں کی نسل میں سے ہو تم بدترین گھٹیا انسانوں سوشل میڈیا نے اسے ٹائٹل دیا کلیجہ چبانے والی عورت اس کے اندر جو غصہ اور نفرت کے انگارے بھرے ہوئے ان سے کوئی محفوظ نہیں ہے جب بہت زیادہ ان پر دیکھیں خلاقی دباؤ ہے ہوا تو پھر مگرمچ کی آنسوں میں معافی مانگی لیکن یہ اور ان کے حمایتی اس گھٹیا نفرت کا شکار ہے کیونکہ وہاں ان کے جو ملک ہے لندن وہاں کے نیا وزیراعظم ہے نا اس کو خوش رکھنے کے لیے رانجہ رازی کرنے کے لیے کیک کاٹ رہے ہیں بڑے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں بچوں کے کاروبار ہیں اس وزیراعظم کو بھی خوش کرنا ہے اب دیکھیں حکومت کی اس وقت بیرونی طور پر مدد آفر آگئے سعودی عرب نہیں چاہتا یہ لانگ مارچ ہو ایک اشریعہ پانچ عرب ایشن ڈیولیمنٹ بینک دے رہے ہیں نومبر میں محمد سلمان دورہ کر رہے ہیں اور یہ حاجی کی روانگی کی فوراں بعد نہیں ہے حاجی صاحب سے تعلقات کے لیے یا اس سے پہلے کیونکہ معاملات انہوں نے حاجی صاحب سے ہی ڈیل کرنے ہیں اب سعودی عرب بارہ عرب ڈالر کی ریفائنری تک لگانے کے لیے تیار ہے لیکن اس کی سادہ سیو آپ کو بتایا ہماری قرائے کی بندوقیں اب بنتے رہیں ہمیں جہاں ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو پیسے دیں گے اس پر تفصیل سے پھر بات کروں گا اس ٹاپک نہیں آج میرا سعودی عبر چاہتا نہیں ہے کہ شہباز شیف اور حاجی جیسے لوگ جائیں اور عمران خان واپس آئے انویسٹ کرنے کو تیار ہے دوسری طرح امریکہ نے انہیں دیکھیں جھنڈی کے را دی بڑا بڑا سیکٹ بیک ہوا جنسیوں کی بیس سالہ میند تھی ساتھ والے پڑوس میں افغانستان میں عمران خان نے امریکہ کو یہاں سے ان خلاب نکلنے میں بڑی مدد کی جان چھوڑو یہاں سے نکلو اس نائل حکومت نے اور حاجی صاحب نے ساہارا کام تھا آج یہ حالت ہوگی ہے کہ افغانستان میں جو امریکی نمائل دیا خصوصی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں ان سے مذاکرات یا بات چیت کرنے میں کسی تھرڈ پارٹی خاص طور پر پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم براہ راستے کے عسرے سے بات کر یہ ہمارا وہ پڑوسی جس پر ہمارے بہت بڑا انویسمنٹ ہیں گی آپ کون میں خواہ مخواہ اب سائیڈ بھی ہو جائے بیرونی دنیا کیا ہے سعودی عرب کے لیے ریال اب استعمال ہوگی اور وہ کس لیے لانگ مارچ رکھنے حکومت نے بظاہر بہانہ وہی سی پیک پہ نئے منصوبوں پر دستخط تھے یہ لانگ مارچ سارا کام ماضی میں بھی انہوں نے چین کے صدر کا دورہ رکھا اب انہیں چاہیے کم اس کا اپنا سکرپٹ بدلیں ایک ہی وہی بار بار چین کا دورہ آ رہا تھا سی پیک ہو رہا تھا ورنہ پاکستان کہاں پہنچ جاتا یہ ہو جاتا وہ ڈرامے سارے وہی کم اس کا نیا سکرپٹ لکھے اب یہ نہیں چلیں گی چیزیں آئی ایم اف سے تو ان سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے دیکھیں جو ان کا جو کنٹیوشن پروگرام ہے اس پر کہا ہے چھے سو ارب ڈالر انہوں نے اڈیشنل ٹیکس لگانے اور انہوں نے کہا ہے ان کو پاکستان کو